بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 پر ریڈکل سائن کے باہر اس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس انڈیکس یہ ہو گیا ہمارے پاس انڈیکس اور جو انڈروٹ کے اندر ہمارے پاس 10 گیون ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ ریڈک کے انڈ ہے تو تین ٹاؤنز میں نے آپ کو بتائی انڈروٹ ریڈکل سائن ہے انڈروٹ کے بعد جو چھوٹا 4 ٹاپ پر لکھا ہے اس کو انڈیکس کہا جاتا ہے اور انڈروٹ کے اندر جو 10 ہے اس کو ریڈک کے انڈ کہتے ہیں یہ باتیں میں آپ کو کیوں ریکال کر رہا ہوں ابھی سرٹس کی ڈیفنیشن میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیوں سرٹس کی ڈیفنیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے اس وجہ سے میں نے آپ کو ریشنل اور ریڈیکل ریڈیکینڈ کے کنسٹرپٹ کو ریوائز کروایا اب ذرا ڈیفنیشن پر غور کیجئے اس ریڈیکل ریڈیکل کیا ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی انڈروٹ کا جو سائن ہے وہ ریڈیکل ہوتا ہے اور ریڈیکینڈ کیا جو انڈروٹ کے اندر ہوتا ہے تو ہمیں سرٹس میں ریڈیکل چاہیے ریڈی کنس سے مراد یہ کہ انڈروٹ کے اندر ہمیں ریشنل لیمبر چاہیے انڈروٹ کے اندر ہم پائے نہیں لکھ سکتے انڈروٹ کے اندر ہم نے ریشنل لیمبر لکھتے ہیں جیسے سارے ہمارے پاس ہو جائیں گے ریشنل لھی結 helps آپ میں سے کوئی ایک تو پرا یہ ریشنل ہوگیا انڈروٹ سی کو نہیں ہم نے انڈروٹ کو بھولے خالی انڈروڈ padre اندر جو ہم نے انپوٹ دینا ہے 3, 4, 5, up to son یہ ریشنل ہونا چاہیے تو وہ ریشنل ہی ہوگا اور ایرشنل ریڈیکل اس سے کیا مراد ہے یعنی ایرشنل ریڈیکل سے مراد یہ ہے کہ اس کو جب ہم سورف کریں تو ہمارے پاس ایرشنل نمبر آنا چاہیے ایک جمپل دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے کنسرپ زیادہ کلیر ہو جائیں جنرل فارم میں ہم سرٹس کو اس طرح ریپرزنٹ کریں گے انڈر اوٹ این جہاں پر اینڈیکس اوو سرٹس کے لاتا ہے اور اینڈ کو ہم بولتے ہیں اوڈر اوو سرٹس اس سے کیا مراد ہے ابھی میں تھوڑی جیرے تک آپ کو بتاتا ہوں اور یہ جو اندر اے ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریڈیکل جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تو جہاں پر اگر میں لکھوں اے جو ہے اندر وہ ریشنل نمبر ہوگا جیسے دیفنیشن بھی بتا رہیے کہ ریشنل ریڈیکل ریڈیکل اے ہے یعنی اے ریشنل ہونا چاہیے اور اس پوری ٹرم کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ہمیں ایرشنل ملنا چاہیے یہی سرٹ کی ریفنیشن کہتی ہے کہ جو ریزلٹ آئے وہ ایرشنل آئے لیکن جو انپوٹ ہم دیں گے وہ ریشنل ہونی چاہیے آئیے اب اس کی اگزمپل دیکھتے ہیں اگزمپل ہم اپنے بک سے ہی لیں گے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انڈروڈ سیون اور باہر تری ہے اب یہ جو تری ہے اسے انڈیکس آف سرٹ بھی کہا جاتا ہے اور اسے اوڈر آف سرٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ ترڈ آرڈر سرٹ ہے کیونکہ اس کی پاور باہر تری ہے اب نیچ اگزمپل ابھی میں نے آپ کو پہلے بھی پتائی انڈروڈ ٹین اور باہر اس کے انڈیکس آف سرٹ فور ہے یعنی یہ فورس آرڈر آف سرٹ ہے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ سرٹ کیا ہوتے ہیں ریشنل ریڈی کینٹ ہونا چاہیے اور جو آنسر آئے وہ ایس ریشنل نمبر ہونا چاہیے اور سرٹ آپ کو معلوم ہو چکا ہوگئے سرٹ کیا ہوتے ہیں آئیے میں آپ سے ایک ایم سی کیو پوچھتا ہوں سرٹ جی ایم سی کیو درائیس پر دیکھئے آپ نے بتانا ہے کہ ان چار اوپشنز میں سے کون سار سرٹ ہے اب دیکھنے میں ہمیں ساری سرٹ نظر آتے ہیں کیونکہ ہم نے پڑھا کہ انڈروٹ کے سائن کے نیچے جو بھی نمبر آئیں انڈروٹ اگر آ جائے تو وہ سرٹ ہوتا ہے تو اس کا اوپشن ہے آل آف دیس لیکن سرٹ آپ غلط سوچ رہی ہیں میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انڈروٹ کے سائن کے اندر جو ہم انپٹ دیتے ہیں وہ اس کو ریڈی کینٹ کہتے ہیں اور ریڈی کینٹ ہمارے پاس ریشنل نمبر ہونا چاہیے اوپشن اے میں اگر آپ دیکھیں تو انڈروٹ تھری یہ تو ہو گیا ریشنل کیونکہ ہم نے انپٹ ریشنل دی ہے اوپشن بی میں دیکھیں تو انڈروٹ پائے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا لیکچر کے سٹارٹ میں کہ پائے ایر ریشنل نمبر ہوتا ہے اور اگر سی میں آپ دیکھیں تو ٹو تو ریشنل ہے لیکن انڈروٹ سیمنٹین یہ پوری ٹرم ہمارے پاس ایر ریشنل ہوگی یعنی ہمارے پاس کریکٹر آنسر ہوا اے اور سوران جی ساری باتیں میں نے آپ کی بک سے ہی اٹھائی ہیں یعنی ہم نے انپٹ ہمیشہ ریشنل نمبر دینا اس پر آپ غلطی کر سکتے ہیں آپ یاد رکھے گا انپٹ ہم نے ہمیشہ ریشنل نمبر ہی دینا ہے اس کی بات سورانس آپ ایک بات میں آپ کو زبانی بتا دیتا ہوں تمام جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ریشنل نمبر انفرکٹ ہمارے پاس جو ایر ریشنل نمبر ہوتے ہیں سارے سارڈ ہمارے پاس ایر ریشنل نمبر ہوتے ہیں لیکن سارے ایرائشنل نمبر ہمارے پاس سرڈ نہیں ہوتے اب اس کا کیا مطلب ہے شرنٹس ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سرڈ سارے ایرائشنل نمبر ہوتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتایا جب سرڈ کا انصر جو آئے گا وہ ایرائشنل آئے گا تو یعنی سرڈ کا جب سولف کریں گے تو ایرائشنل نمبر آ گیا لیکن ایرائشنل نمبر کو آپ سولف کرتے جائیں آپ سرڈ نہیں نکال سکتے یعنی ایوری سرڈ is ایرائشنل نمبر but every erection number is not a third تو شونٹس یہ ہم نے third کا concept لے لیا آئیے اب چلتے ہیں exercise 4.3 کے question number 1 کی جانے شونٹس is question number 1 of exercise 4.2 statement is expressed each of the following third in the simplest form شونٹس اس question کے 4 parts ہیں میں آپ کے لئے 3 parts solve کروں گا اور جو فرشٹ پارٹ ہے وہ آپ کے لئے homework ہے اگر آپ second part کو سمجھ لیتے ہیں تو same second part اسی طرح ہی ہے فرشٹ پارٹ اسی طرح ہی ہے بس باہر 3 نہیں given جو 3 کو آپ اٹھا دیں اور اندر ready can change ہے اگر آپ second part سمجھ لیتے ہیں تو فرشٹ پارٹ آپ خود کر لیں گے آرام سے شونٹس یاد رکھے گا کہ third کو ہم add بھی کر سکتے ہیں search کو ہم subtract بھی کر سکتے ہیں search کو ہم multiply بھی کر سکتے ہیں اور search کو ہم divide بھی کر سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس input جو given ہے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ third ہے یہ نہیں ہے input اگر آپ دیکھیں یعنی ready can't آپ دیکھیں تو 162 یہ rational ہونا چاہیے اور یہ rational ہی ہے یعنی 162 ہم نے اس کو break کرنا ہے یعنی ہم نے اس کے factors بنانی ہے تو 162 factors بنانا ہمیں آتا ہے 162 end میں 2 ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ جس number کے end میں even numbers ہو وہ 2 سے divide ہو جاتا ہے تو 162 پر 2 سے divide ہوگا اس کے میں 2 سے divide کروں گا مارا answer آ جائے گا 81 اب 81 2 سے divide نہیں ہوتا یہ 3 سے divide ہوتا ہے 3 سے divide کے ہمارا answer آگے 27 again 3 سے divide کریں گا 9 3 سے again divide کریں گے 3 آگے اور 3 منزہ 3 آگیا اب شونس جہاں پر آپ دیکھیں کہ 1 2 آ رہا ہے اور 3 4 times repeat ہو رہا ہے یعنی میں 3 کے pairs بنا لوں گا 3 کا square multiply 3 کا square اب 3 کا square کیا ہو گیا 9 اور again 3 کا square کیا ہو گیا 9 یعنی 2 multiply by 9 multiply by 9 162 کی جگہ میں ان numbers کو replace کروں گا یہ میں نے ان numbers کو replace کیا اب جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 9 multiply by 9 again 9 کا square آ رہا ہے تو اس کا میں لکھوں گا 9 کا square اب جب انروٹ دونوں پر الگلگ apply ہوگا جب ہم نے property پر اسی chapter number 2 میں کہ اگر دو نمبر انروٹ کے اندر multiply ہو رہے ہیں انروٹ دونوں پر الگلگ apply ہوتا ہے 3rds کی بھی یہی property ہے تو انروٹ 2 multiply by 9 کا square again ان دونوں پر انڈروٹ الگلگ apply ہوگا square انروٹ سے 9 کا کر جائے گا 9 آ جائے گا جانے 3 multiply by 9 آ جائے گا اور انڈروٹ 2 ہمارے پاس بچے گا اور 3 multiply by 9 ہمارے پاس جو ہوگا 3 9s ہا 27 27 انڈروٹ 2 جی ہمارا required answer ہے شونس دیکھیں دیکھیں آپ نے کہ بہت سیمپل کوشن ہے آئیے موف کرتے ہیں 3rd part پر شونس is this is part number 3 of question number 1 شیٹ مہدھار part کے لئے سیم ہے اور انڈروٹ 126 اور انڈیکس ہمیں given ہے 3 شونس میرا پہلا آپ سے سوال یہ کہ یہ جو 3rd given ہے 3 پر 4 کو اٹھا کر یہ 3rd کونسا order رکھتا ہے یعنی کونسا order کا 3rd آئی ہے یہ دانسریس یہ 3rd order 3rd ہے انڈیکس کی جو پاور ہوگی وہ ہی اسی 3rd کا order ہوگا تو شونس میرا پہلا step وہی 128 کیا یہ ریشنل ایڈکینڈ ہے دانسریس جیس یہ ریشنل ایڈکینڈ ہے ہم اس کے فیکٹرز بنائیں گے 128 اگر آپ دیکھیں تو 128 یہ ایک even number ہے تو یہ 2 سے divide ہوگا 2 سے divide کریں گے 2 6 12 to 4 64 آ گیا 64 اگر 2 سے divide ہوتا ہے ہمارے پاس 32 آ گیا اگر 32 2 سے divide ہو رہا ہے اس کو ہم لکھیں گے 16 16 اگر 2 سے divide ہوا 8 8 اگر 2 سے divide 4 2 4 8 2 2 4 1 2 2 اب شرنٹس یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 کے کتنے ملٹیپلز آ رہے ہیں ہمارے پاس 2 کے 7 ملٹیپلز آ چکے ہیں اب ہم نے ان کی پیرنگ کرنی ہے آپ اس طرح بھی پیرنگ آپ کے ذہن میں آئی ہوگی کہ 2 کے سکیر کر کر کے ہم پیرنگ کریں یہ پیرنگ بھی ٹھیک ہے لیکن فرنٹس آپ order بھی آپ نے بتایا یہ کونسا order رکھتا ہے third order تو ہم نے اس under root کو ختم کرنا ہے under root کو ختم کرنے کے لیے یہ بہر order given ہے یعنی index 3 اس کو ہم نے ختم کرنا ہے تو 2 کی powers ہم نے اس طرح بنانی ہے کہ یہ 2 کی powers اس under root سے کٹ جائیں یعنی 2 کا cube multiply by 2 کا cube multiply by 2 اس طرح میں 2 power 7 کو break کر رہا ہوں یعنی 2 کی power cube multiply by 2 کی power cube multiply by 2 تو 128 کو میں نے اس طرح break کر دیا اب یہ جو radical کا sign ہے یہ ہر ایک پر الگ الگ multiply ہوگا کچھ اس طرح سے اب جہاں پر یہ under root اس power سے کٹے گا جہاں پر بھی کٹ جائے گا تو ہمارے پاس مرچے گا 3 by 4 multiply by 2 multiply by 2 اور یہ چونکہ اس کی کوئی power نہیں تھی اسی طرح یہ اسی طرح ہی واپس آگئے اب 2 2 تھا ہوتا ہے 4 اور 4 اور 4 کٹ جائیں گے ہمارا آنسر آ جائے گا 3 under root 2 with index 3 آئیے move کرتے ہیں part number 4 پر strength part number 4 اور بہت ہی سمپل پارٹ ہے again ہم نے سب سے پہلے اس کے اس کے factors بنانے ہیں 96 again 96 ایک even number ہے even number ہونے کی صورت میں یہ 2 سے divide ہو رہا ہے اس کو جب ہم 2 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ 48 آئے گا 48 کو جب آپ 2 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ 24 آئے گا 24 کو جب آپ 2 سے divide کریں گے ہمارے پاس جو answer آ جائے گا 12 آئے گا 12 کو 2 سے divide کیا 6 6 کو 2 سے divide کیا 3 3 کو 3 سے divide کیا ہمارے پاس 1 آگیا یہ میں نے اس کو put کر دیا اب کیسے put کیا یہ آپ ذرا سنیں شرٹس 2 کی پاور ہے 5 جب میں نے 96 کی factors بنائے تو 2 کی پاور 5 آئی اور 3 one time آیا یعنی 2 کی پاور 5 multiply بھی 3 میں لیا 2 کی پاور 5 کیوں کیا کیونکہ یہ باہر index سے کٹھا ہو جائے گا آگے x کی پاور 6 ہے x کی پاور 6 کو میں break کروں گا x پاور 5 multiply by x ہم نے پڑھا تھا basis سے ہم پاور red ہو جائیں گی x پاور 5 plus 1 6 واپس آ جائے گا y پاور 7 اس کے میں نے break کیا y پاور 5 y پاور 2 میں z پاور 8 اس کے میں نے break کیا z پاور 5 و z پاور 3 میں 5 میں اس لیے break کیا تاکہ وہ اس سے کٹ جائے اب جو 5 5 والی terms ہیں ان کو میں ایک ساتھ لکھ لیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور جو 3 x y square y cube اس کو میں نے الادہ لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا کوئی کام نہیں یہاں پر اب یہ جو android 5 ہے android index 5 یہ ان دونوں پر الگ الگ پر apply ہو جائے گا یہ apply ہو گیا اب آپ جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ android اس سے ان سب سے کٹے گا جب ان سب سے کٹے گا تو ہمارے پاس 2 x y z آ جائے گا اور وہ editage رہے گا ہمارا answer آ گیا 2 x y z android 3 x y square z cube سوری یہاں پر miss print ہو گیا y cube نہیں یہ z cube ہے z cube اور index ہمارے پاس 5 ہے شوٹس یہ ہے ہمارا required answer اجوب سے آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آئیے ہوگا پانٹ ڈمر 1 آپ کے لئے ہوم ورک ہے اسی کے ساتھ exercise 4.3 سے پہلے کچھ example جو گیون ہے وہ بھی آپ کے لئے ہوم ورک ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے من شاءالہ نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہوں آپ محل곡 آپ zip پانٹ w آپ arriba آپ پانٹ آپ موسیقی